دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے کسیران کمی آمان کسیران کما اماہم الا اللہ وحده لا شريک لا في الخلق والأمر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سجدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارب الاخلاق لا يخلق نبيه ولا رسول معده ولا امة بعد امته ولا شرية معد شرية ولا کتاب بعد کتاب صلی اللہ تعالی وهم تلجوب في السمائل الاهتداء والاقتداء وهم فاتیف الرحمة وصابیف الرحمة اعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ايها الناس قد جاءتكم موعزة من ربكم وشطاب لما في الصجوم قد جاءتكم موعزة من ربكم وشفار لما في الصدود وهدى ورحمة للمؤمنين صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیه وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقوالا ويجع به آخرین وصدق رسوق النبي الهنج الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم برزاہ صدانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا بداخرین مصطفاء بس محمد استو میخاہم خدا را خدایا استو خب مصطفاء را اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ایبراہیم اللہ علی ایبراہیم انکا حمید مجید مستدر علی ایبراہیم انکا حمد رفح الحدیث مولانا عبدالسلام سیدہ وخارکم محترم علماء اکرام دوستوں و عزیزوں آگ آج مئی دو ہزار سات عیسوی ہم یہاں تھوڑا پھیل چھچ زلہ اکر انجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی مصدت سے جمع ہیں میں اپنے طبعی عزت کی وجہ سے اپنے عزیزوں سے کہتا ہوں کہ میری مستبول کو زیادہ مواقع نہ دیا جائے میرے آج کے میزبان میرے عزیز محمد رفیق نے میرے عزیز احمد ارشد نے میری اس بات کی لائم اکمی اور ہم باہد نغرب مل بیٹھے ہیں میں ان عزیزوں کے لئے اور آپ دوست جو دون طرح سے تشریف لائے ہیں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت و عظمت عطا فرمائے جن بچوں نے قرآن کریم کی تحفیظ مکمل کر لی ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ اللہ ان کو عامل قرآن بلائے عمل کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑی سعادت تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر اس کے عمل نہ ہو سکے تو پھر اس سعادت سے کہیں زیادہ بدنصیبی اور محرومی بھی ہے ایک شخص سہرہ میں پیاسا ہے یہ بھی تکلیف دے بات لیکن وہ تو سہرہ میں ہے لیکن تیک دوسرا دریا کے کنارے پہ پیاسا کھڑا ہے یہ اور زیادہ تکلیف دے بات کیونکہ کنارہ تو مل گیا ہے میری دعا ہے کہ قرآن کی تنویز سے ان کی زندگی زندگی بھی منبر ہوتا سیرت اور وہ بھی سرور کائنات کی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کرتا ہوں اور اپنی نجات کے لئے کہا کرتا ہوں میرا اللہ بواہ ہے جب میں یہ الفاظ کہتا ہوں تو اس تحریص میں کہتا ہوں اس لالچ میں کہتا ہوں کہ یہ الفاظ میری نجات کا ذریعہ ملے رحمت عالم کی صحت کو بیان کرنے کے لئے جبرائیل عمی کی زبان چاہیے اور اس کو سننے کے لئے ابو بکر صدیق کا دل چاہیے اللہ کی وحدانیت کے بعد حلوحیت کے بعد اس عالم رنگ بو میں یہی موضوع سب سے زیادہ نازک ہے اور محترم ہے صدا بہار بھی ہے دنیا کی ہر بات قرآنی ہو جاتی ہے اسے دورایا جائے تو سننے والے اکتا حق محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں کوئی نئی بات کر بار فعنا لک ذکر کے اقاض جو پورے ہوئے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے وابستہ ذکر کو ایسا صدا بہار کر دیا مبنیس کو ما قررتہو یتزوہو کے نبستہ یہ قسطوری کی جبیہ ہے اسے جبیہ کھولا جائے جس 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 محق سے دل و نگاہ مہتر ہو جائے اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد 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 آمین کے اخلاق اور آپ کی صیرت سن چاہتے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا دو خوش نصیب انسان ہیں دنیا میں جنہوں نے اللہ کے محبوب اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ جبرائیل کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے اور اس نے اتفاق دیتی ہے کہ ایک باپ ہے جو اس بیٹی مرد ابو بکر صدیق ہے اور سیدہ عائشہ صدیق ہے ابو بکر نے رحمت عالم کی جلوتوں کو دیکھا اور صدیق ہ سو رہا ہے وہ عدوب صدیق ہے ایک دن سراپا رسالت کے دائیں پیکر صدق و وفا تھا اور بائیں طرف پیکر عدل و رضا تھا رحمت عالم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اور فرمایا اس منظر کو نگاہوں میں بسالو دل میں بٹھالو حقظہ نحشر یوم القیامہ ہم حشر میں اسی طرح اٹھائی جائیں اس لیے حضرات صحابہ نے چاہا کہ وہ سیدہ کی زبان سے سیرت سرور کائنات کو سن تو سیدہ نے جواب میں فرمایا رضی اللہ تعالی قرآن کرتے ہو نا صحابہ میں اچھکے کرتے ہیں فرمایا تو بس پھر قرآن سے بہتر اللہ کے معروض کی سیرت کوئی بیان نہیں کر قرآن پڑھا کرو آپ سے بھی کہتا ہو قرآن پڑھا کرو اور سمجھا بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کسی صاحب علم سے سمجھ نہیں کی کوشش کر لیں یہ وہ آئینہ ہے جس نے رحمت عالم کا حسن بیداب دکھائی دے رہا چبک رہا آج کی ملاقات میں ایک آیت میرے سامنے ہے اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے اللہ بعض قرآن کو بلند کر دے یعنی کچھ تنکے قرآن سے وابستہ ہو کر شہتیر بنتے ہیں اور بعد شہتیر قرآن کو چھوڑ کر تنکوں سے بھی زیادہ حقیر بنتے ہیں یہ سورہ بقرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو ذلو بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ ابو بکر کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے اور ابو جہل قرآن سے زلالت لے زرف سیدھا ہوگا تو کچھ پائے گا الٹے برطن میں کچھ نہیں جایا کرتا جب زرف سیدھا ہوتا ہے تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت بھی دن میں اتل جاتی ہے اور زنگ بھی بدل جاتی ہے اور جب برطن الٹا ہوتا ہے تو پیغمبر کی دعوت بھی اوپر اوپر سے گزر جاتی تقدیر سے نہیں بنتی تقدیر سے بنتی کن کہ دیجئے یا یحناس پوری انسانیت کو خدا دیا ہوا یہ خصوصی ہیں قرآن کریون بھی کہ یہ انسان ابھی میرے عزیز ہیں بیٹھے ہوئے ابو سکیان قاری ابراہیم حضر عبی صلی اللہ مہو وہ ابھی ایک تازہ طریق منظر سنا رہے تھے کہ وہاں زعومات میں کچھ قاری حضرات قرآن پڑھ رہے تھے تو کچھ گورے بھی وہاں موجود تھے ان کے آنکھوں میں آنسو دی میری زندگی میں بھی منظر ہے جب ہم حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علیہ کی جاز میں سیمینار ہو رہا تھا دلی میں اس میں جائے تو لال پلا میں چلے گئے اپنے مہل بھائیوں کی یاد تازہ کرنے کے لئے اس لاک کلام شاہ جہان نے گھر وانوں کے لئے علیہ در مسجد بنا رکھی کمزولیہ میں بھی تھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑے ویداغ لوگ تھے کمزولیہ ان میں بھی تھی لیکن ان کی روشن خیالی یہ تھی کہ بادشاہی ہونے کے بابطور اللہ کی جان کو نہیں چھوڑ نا انہیں اندریز بننے کا شوق نہیں تھا اور ان کی یعنی وہ خواتین رہتی تھی جس حصہ یہ اس کی دیوار بھور بلند بھورت بلند اور ان دیواروں کے اندر مسجد گرین ماربل سے بنائی گئی اتنا نفیص کام ہوا ہے کہ اتنا طویب عرصہ بذب جانے کے باب ایسا لگتا ہے جیسے ابھی مسجد بنا کے نکلے اس کی فینشنگ میں کوئی فائد دی آرہ میرے ساتھ بہت سارے علمات ہیں میں جب اس مجھ میں داخل ہوا مجھے خیال آیا نمال اتنے عرصے رہے ہیں اس کو آثار قدیمہ کے طور پر لوگ دیکھتے تو میں ممبر میں بیٹھ گیا خلاقی میں نے خزرات جو تھے ساتھی وہ نیچے بیٹھ گیا اور میں سورہ مریم پا ہم جب اس مسجد میں داخل ہوئے تو آسٹریلیم میڈیا کی ایک تین اس کی مووی بنا رہی ہم نے اسے کیمرے بند کر سامنے کی دیوار کے ساتھ پڑے ہو گیا جب میں نے سورہ مریم پڑھی تو قرآن کریم کی تاثیر پھر ماضی و حال ہمیں یاد آیا کہ ہم ماضی میں کی آتے اور آج کیا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا اور آج کیا ہے ایک رکھت ہم پر تاری ہوئی اور ہم سب عشقبار ہوتے رہے میں پڑھتا بھی رہا ہوتا بھی رہا بھی میرے ساتھ علمائی کرام سب عشقبار رہے جب ترابت ختم ہوئی اور ہم درہ پہار ہوئے ہوں نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ جو سامنے کھڑے تھے انہوں نے جیب سکھ تیشو نکال کر آنسو پوچھ گئے تو پھر میں سوچنا شروع ہو گیا کہ ہمیں تو قرآن نے رلایا کہ قرآن ہمارا ہے ہم قرآن والے پھر کو کس نے رلایا یہ سوال میرے وجدان میں قیدا ہو تو میرے وجدان سے جواب آیا صرف قرآن تیرا نہیں ان کا بھی یہ حدرل الناس ہے جس طرح میرا رب رب الناس ہے رب العالمین ہے جس طرح میرا محبوب رحمت ال عالمین ہے اسی طرح قرآن کریم حدرل الناس ہے یہ ان کا بھی ہے پانی صرف مسلمان کی پیاس نہیں جاتا پانی ہر پیاسے کی پیاس ہوتا اور حج کے دوستو اللہ کی جلالت و عزبت کی قسم قرآن بھی ہر انسان کو سکون پہ چاہتا ہے سبحان اللہ میں کہتا ہوں دنیا دنیا تو اس لقش پیاسی ہے اس کو قرآن کا آب حیات چاہیے اور جہاں یہ بھی جاتا ہے کسی کو وہاں زندگی بدلتی ہیں ہمیں وہاں تک پہنچنا نہیں آیا ہمیں آب حیات پیش خرمن نہیں آیا ہم تو ابھی آپ اس میں کر رہے مذہب کے نام پر بھی نام اللہ ہے ایسے ایسے پہلوان پہلا ہوئے مذہب کے آندھر میں انہوں نے وہ آر لگا دی کہ مذہب نفذ کا ذریعہ بد گیا اب مسجدوں میں بھی نہیں کچھ احتمال میں کہتے ورنہ لوگ مسجد میں مارتیج سے روتے ہوئے آگے تھے مسجد سے سکون پاتے تھے لیکن اب مارتیج سے ہستے آگے مسجد میں ایسا ماہور بنا رکھا ہے کہ یہاں سے روتے ہو جاتے ہیں اب مسجدوں میں بھی نہیں کچھ احتمال قیب بیران ہے شعور تو دل ہے بجھے ہو بیران رہے شعور بیران مجھے رہے یا یعنی ناس پوری انسانیت سے فکر آگے ہے تمام انسانیت کے لیے تمہارے لگ کی طلب سے ایک خوب صورت نصیحت آئی ہے قد جاءت مورزت من رب و شفاء اللہ ف السلور مہ اور دل کی بیماری کے لیے دوسر شفاء آیا ہے ایک قدر کہا گیا وَلُنَزِّلُ مِنَ الْفُرْآَمِ مَا هُوَا شفاء شفاء مُتْلَ لیکن تخصیص نہیں ہے مَا هُوَا شفاء شفاء اور یہاں کیا کہا گیا ہے شفاء علماء کی صدور دل کی بیماری سینے میں جو بیماریاں ہیں قرآن اس کے لئے اس کا شفاء مُن کیا یہ فارمولہ ہے دل کی بیماری کے علاج کے لئے قرآن فارمولہ ہے نسخہ ہے اور اس فارمولہ کو پیش کرنے والا بین الاخوامی سرجل مسیحہ محفظ عربی اللہ 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 وہ ہے جو گھرس کی دکھان پر رکھ ہوا ہے آج جا کری 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 کر کے بھارگی یو بلا کری 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 کسی اور کری کری سکھا کری ہے یہ حیرانی گل ہے ہر گل یہ وہ گل نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے قرآن کے مزدیق قرآن کی نظر میں دل کا مفہوم یہ ہے کہ احساسات کا وہ مجموعہ جس میں اللہ کی محبت بس کی انسان کی اس پانچ کی کائنات میں اللہ نے اپنے پیار کے لیے دل کو چھو یہ انسان کی چھوٹی سی کائنات کا جی اکشی بھی ہے جنر ہی باٹر بھی ہے فیس ترین سے ساجر ہوتے ہیں اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ رضی اللہ اللہ یہ ہاں سے جب مصف فیس سے ساجر ہوتے ہیں ہیں تو انسان کے جسم کے سارے آزاب مسفت عمال کا مزاہرہ کرتے ہیں پاسٹیف فنکشنز ہوتے ہیں جب دل سے منتری پیارتے سابق ہوتے ہیں تو پھر انسان کے سارے آزاب محسن آزاب مرزا میرے سارے دل سے آنکھیں ہم مصفت نگاہ اٹھائیں گی تو ہم سچ بولے گی کام کو صدافت سننا پسند آئے گی بما وہ صحیح سوچے گا ہاں پاؤں صحیح پاؤں کریں گے مصبت منشبز ہوں گے لیکن اللہ نہ کرے اگر جن سے ہم فرس کے ظالم ہوں تو یہ سارا کچھ بڑھ اکس ہو جائے گا مجھے یہ در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے اقبال کی نمات ہے مجھے یہ در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندہ دانی عبارت ہے تیرے جینس ایک اور جگہ کیا کہا دلِ بردار پیدا کرنی ہم تو اس حقیقت سے آشنا آئی نہیں ہیں ابھی تک ہم تو صرف اس کو جانتے ہیں کاملی نیدار دلِ بردار پیدا کرنی کہ یہ خابیدہ ہے جب تک دلِ بردار پیدا کرنی کہ یہ خابیدہ ہے جب تک نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری یہ خابیدہ ہے جب تک یہ کاری نکسوں والا نہیں ہے کشش والا کتاب والا کا میرے کو کچھ ہو سکے دانت میرے کو اور جے اے مر گیا مجھے یہ در ہے دلِ زندہ جاں تو نہ مر جائیں کہ زندگانی عبارت نہیں تیرے جیرے گزر جاں عقل سے آجے کے جیرے جو ہے نا عقل جیتار کے روشنی دیتی ہے گزر جاں عقل سے آجے گزرنا پڑتا ہے عشق و مستی کے سسر میں ورنہ عقل کہاں اجازت دیتی ہے کہ شوروں میں پودھ جاؤ عقل کہاں اجازت دیتی ہے کہ کربلا میں اتر جاؤ عقل کہاں اجازت دیتی ہے کہ شاملی اور باراکوت میں اتر جاؤ یہ عقل کے فیصلے نہیں ہیں یہ عشق کے فیصلے ہیں گزر جاں عقل سے آجے کہ یہ نور چراب راہ ہے منزل نہیں ہے تو قرآن کی نظر میں دل اس گھر کا نام ہے جہاں اللہ کی محبب رہتی ہے آپ کی سمجھ میں بات آئی اللہ کرے کہ زمین درخیض ہو جہاں میں آپ یاری کا دہا ہوں اللہ کرے زمین درخیض ہو اور یہ باتیں آپ کی دل میں اتر ہیں میرے بس میں نہیں ہے نا دل میں اتارنا میرے بس میں نہیں ہے آپ کی سماعت تک پہچانا میرے بس میں ہے دل میں اتارنا اس کے بس میں ہے دلوں پر صرف اللہ کا قبضہ صرف اسی کا تصرف ہے اسی کی حکمرانی ہے اچھا یہ تو ہے دل کا کانسل اچھا قرآن کی مندل میں دل ہے نزلہو انا قلب کا بھی ازللہو اِنَّ فِي دَالِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْدُ لِمَنْ كَانَ لَهُ اَقْلٌ مِنْ كَحَ بے شک قرآن دعوتِ فکر دیتا ہے تدبر کی تفکر کی دعوت دیتا ہے قرآنِ قریمہ فَلَایَ تَذَبَّرُ یہ کہتا ہے بے شک ہے لیکن بنیادی طور پر قرآنِ قریم علم القلوب ہے دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن حفظ کر دیا دنیا کی کوئی اور کتاب اس طرح انسان کی دل میں محفوظ نہیں ہوتی جس طرح قرآن ہو جانا ہے بہت شک اس لیے کہ باقی تمام مصابدوں کا تعلق جماعت سے ہے حق سے ہے وہ کسی فلسفی کی ہوئی ہے کسی عذیب کا مرتبہ مصابدہ ہوگا کسی سکالر کی نکی ہوئی کوئی تصمیح ہوگی ہے اس لیے اگر کوئی نفس کو رٹ بھی لیتا ہے تو کچھ جنوں کے بعد وہ فلیش ہو جاتی دل سے نہیں کب جاتا قرآنِ قریم پوری زندگی محفوظ رہتا ہے انسان کے دل جس دل کو اللہ نے اس سعادت کے لیے پسند فرمانیہ قرآن وہاں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس وقت دنیا میں دو کروڑ سے زیادہ حفاظ ہیں اور حافظات ہیں ہمارا ایک مسلم ملک ہے ادھر اس سن کلپیز میں مشرقی ممالک ہیں ملیشیا دنیا میں سب سے زیادہ ریشو قرآن کے حفظات اور حافظات ملیشیا چھوٹی چھوٹی بچیان قرآنِ قریم جن کو دیت کر یقین ہی نہیں آتا کہ قرآن حفظ کر لیا انہوں نے یہ تو ہے دل کا کام سکت میں لیا کہ قرآن کی نظر میں دل کا کام سکت آپ نے یاد کر لیا کہ احساسات کا وہ مجموعہ جس میں اللہ کی محبت آباد ہو یہ دل بیمار پر ہوتا ہے یہ دل بیمار اس لفت ہوتا ہے جب خالق کے بجائے اس میں محبت مخلوق خالق کے بجائے مخلوق کی محبت جب جب اس میں دوس جائے تو یہ بیمار ہونا یہ ہے اس کے بیماری اور ایک ہے اس کا کینسر جو اس کو مار ڈالتا ہے فورا وہ ہے شرک دل کے لیے کینسر ہے شرک اور کس کی بیماری ہے خبت دنیا خبت دنیا راست کل خطیہ تمام برائیوں کی دنیا دنیا کی محبت ہے ستوالو دنیا کی ضرورت سے میں انکار نہیں کرنا وہ تو اللہ سے مانگتے اور یہ مانگنے کا طریقہ بھی اسی نے ہمیں سکھایا ربنا آتنا فی دنیا حسنت یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اچھی دنیا کون کی ہے کہ ہم تیرے چلا کسی کے مہتاج نہ رہے تو ہمیں دنیا میں اس وعال کر یا اللہ ہم بندوں کے سام میں پہلے اجازت بھی ملنا چاہتا ہوں فقیل صحیح فقیل تھا دو نمبر نہیں تھا تو درویش نے کہا بھی تو بادشاہ ہے میں فقیل ہوں کس شکر جیسے بادشاہ سن میرے ہم کیا ملے جا تو آئے گا تو جار کی یاد میں خلق پڑے گا میرے رابط جفاق آئے گا تو وہ خود چلا بادشاہ چلا آئے کچھ مقلف اور مرفض کھانا بھی بنا کے لیے درویش کے پاس آکر کہتا ہے بافی چاہتا ہوں اجازت کے مغیر چلا آئے ہوں اور آپ کے لیے میں کچھ کھانا بلایا خوبور فرمائی درویش نے جونجے کا جھتنا اُتارا تو مرغن سالن پڑا تھا اس طرف سے کپڑا اُٹھایا تو پرا اٹھے چمک رہے سے ایک پرا اٹھا اٹھایا سالن بھی ڈالا شیشہ پڑا ہوتا وہ سالن آلود برا شیشے پر ملا شیشے کا مو کھالا ہو گئے تو بادشاہ سے دکھائے پھر اپنے پاس رکھی ہوئی جو کی روٹی کوئی پرانا ٹکڑا پڑا تھا وہ اٹھایا یوں جو کیا تو شیشہ اس طرح ساف ہو گیا جیسے آپ ونڈ سکرین کو کار کے شیشے کو کاغس سے ساف کرتے ہیں جو کی روٹی تو شیشہ ساف ہو گیا پھر بادشاہ کے دکھا کر الفاظ سے نہیں جبان حال سے کہا آپ یہ کھانے کھا کھا کر دل کے شیشے کا یہ حال کرتے رہتے ہیں اور ہم فقید جو کی روٹی کھا کر شیشہ دل کو اسی طرح ساف کرتے رہے پھر بادشاہ صاحب کہنے لگے حضرت خدمت کو بتائیے نا وقت بادشاہ ہم سب کچھ کر سکتے ہوں بادشاہ 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 کچھ کر سکتے ہیں مکیوں اور مچر مجھے بہت تن کرتے ہیں ذرا انہیں کہیے کہ وہ بہت پریشان نہ کیا بادشاہ صاحب خدمت چک دو کر کہنے لگے مکیوں بچہ تو میری نہیں مانتے کوئی اور حکم کر بائے وہ فقیر کہنے لگا مچر اور مکی پر تیری بات چلتی نہیں تیری بے بسی کا یہ عالم ہے تو اتنا ضعیف ہے کہ مکی اور مچر بھی تیری بات نہیں مانتے تو میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے اللہ قرآن شاہ قدیر مالک اور دوست کو چھوڑ کر تیرے جیسے ضعیفوں کی طرف دیکھوں میں اس وقت میری طرف دیکھوں گا جب اس سے مایوس ہو جو یہ مقام بہر لازق ہے ہر ایک کو نہیں ملتا کبال اتش نبی میں بھی جگر کا بھول تیجہ پر کسی کے سامنے دست تندرات نہ کر سید علی رضی اللہ تعالی ان فر سوار سے کچھ چابک گیا بہت سارے رفقات ساتھ تھے چابک گیا تو خود اترے گھوڑے سے اترنا آسان ہے اونٹ سے اترنا اور چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے خود اترے اور چابک اٹھایا احباب میارز کیا حضرت ہمیں فرما دیتے ہم اترے دیتے کہنے لگے کسی بندے سے اتنی حاجب کے لئے کہنا بھی مجھے حیاء آئی کہ میں کسی سے کہوں مجھے چابک اٹھا کہ دوست الحمدللہ میرے ذرف میں خود اعتمادی کا یہ عالم ہے کہ یہ کام میں خود کروں اور جو مانگ نا ہے اترے اللہ سکتا یہ ایک اور روح ہے اس فر تو بڑی طویل ہو سکتی لگن میں ادھر آ رہا ہوں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں اور برائیوں کی بنیاد برکل اسی طرح شیخ حدیث جس طرح دنیا کی محبت تمام برائیوں کی دنیا دے اسی طرح اللہ کی محبت ہر خیل کی دنیا قرآن کی مسیح یہ ہے محسن انسانیت اللہ علیہ وسلم کی مسیح یہ ہے کہ رحمت عالم نے اس حیوال ناتق میں انسانیت کا رنگ بھرا جس کا چھوٹر سمیں آپ کو ملہرہ دکھا دیا عالم سید علیہ عزی اللہ تعالی انسانیت کی حوال سے از دعوت اعتماد کا وہ رنگ بھرا کہ ہم رسالت سے پیار ہونے والے انسان